رسی گر ٹوٹ گئی اور اس میں جب رسی ٹوٹ گئی تو لفٹ بہت زیادہ لپکتے اور نیچے زمین تک گیا اوپر آسمان تک گیا اور ادھر ادھر جا کے ہمارے حالات بہت زیاد خوفناک ہو گئے اچھا آپ جس وقت رسی ٹوٹ گئی اور لفٹ نیچے لپک گئی تو جھٹکہ لگا تو آپ لوگوں کو وہاں پر گرنے کا چانس بھی بنا یا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے سمالا ہم نے تو آپ نے آپ کو ایسے سمالا کہ آپ نے آپ کو خود کو پکڑ دیا خدا نے بچ کر دیا کوئی چانس بھی نہیں تھا بچنے کی آپ ساتھ گھنٹے بیٹھے کیا کر رہے تھے کوئی زکر کر رہے تھے دعا مانگ رہے تھے سولا گھنٹے ہم لفٹ وے بیٹھے ہوئے تھے اچھا سولا گھنٹے آپ نے easily legislature کر رہے تھے دعا کر رہے تھے بدعا بھی آپ لوگوں کے اندر خوف پتاری ہوا تھا کیا کر رہے تھے خوب بھی بہت تھا ذکر بھی بہت کرتے رہے تھے اور بہت زیادہ خطرناک حالات تھے ہمارے ہر سیکنڈ زندگی ختم ہونے کا خطشہ تھا ہر سیکنڈ ہمارے موت کے انتظار میں تھا جس وقت آرمی کے لیکن جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل آنزلہ بڑھگام کی تحصیل علائی کی یونین کونسل پاشتو کی گاؤں بٹنگی میں جو چیئر لفٹ ہے وہ لفٹ رسے ٹوٹنے کی وجہ سے راستے میں رک گئی تھی جس کو پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا نے دیکھا اور پاکستان آرمی نے اور مقامی لوگوں کی کوشش سے جو فسی ہوئی لفٹ کی لفٹ سے ان بچوں کو جو بڑی مشکل سے ساتھ ان کو نکالا تو میرے ساتھ یہ اتاورمان یہاں پر موجود ہیں جو اس لفٹ میں موجود تھے جو دسمی کلاس کے طالب بیلے میں ہیں جو سکول کی طرف جا رہے تھے اور یہ اس کے ساتھ گلفراز بھئی موجود ہیں جو کل سارا دن پورے پاکستان کے میڈیے اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ یہی رابطے میں تھے اور تمام معلومات اور جتنی انفارمیشن دے رہے تھے پوری میڈیا کو پوری دنیا کے اندر میڈیا کو اور یہ انفارمیشن دے رہے تھے گلفراز بھی میرے ساتھ موجود ہیں میرے س اس لیے میں گلفراز سے بات کرتا ہوں گلفراز بھائی کل ایک دردناک قسم کا ایک سین تھا ساری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور سب دعائیں کر رہے تھے اور پاکستان آرمی کے ہیلیکاپٹر بھی یہاں پر پہنچائے اور پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان کے چیف آفارمی سٹاف پاکستان کے وزیراعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی جو افسران تھے وہ بھی سارے اسی طرف آپ کی طرف متوجہ تھے اور سارے دعائیں کر رہے تھے کہ یہ لفٹ جتنی جلدی ہونے کے جائے اور اس میں جو قیمتی انسانی جانے ہیں وہ فاظت وہاں پر اپنے گھروں تک پہنچ جائیں تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیس آیا ہے اور اس کی وجہات کیا تھیں یہ رسے کمزور تھے یا اس کو چک نہیں کیا گیا تھا اور پھر یہ اس میں کس نے کردار ادا کیا اور زیادہ کردار کس کا تھا جس وجہ سے یہ قیمتی جانے بج گئیں السلام علیکم جی بات یہ کہ میں حضر معمول صبح سات بجے ادھر کسی کام پہ آ رہا تھا ہمارے سات چیس کل کے بچے تھے اور ایک عام آدمی تھے ہم تقریبا سات بجے لفٹ میں چڑ گئے اور تھوڑا سفر کر کے لفٹ کی ایک رسی گر گئی ٹوٹ گئی اور اس میں جب رسی ٹوٹ گئی تو لفٹ بہت زیادہ لپک تھے اور نیچے زمین تک گیا اور اوپر اسمان تک گیا اور ادھر ادھر جا کے ہمارے حالات بہت زیادہ خوفناک ہو گئے اور ہمارے ساتھ جو بچے تھے وہ سب چھوٹے تھے اسکول کے بچے تھے اس کی بھی حالات بہت زیادہ تشویشناک تھے اور اس وجہ سے ہم نے اس کو بھی سنبھالا اور آپ نے آپ کو بھی سنبھالا اور پھر بہت زیادہ خطرناک حالات تھا تو ہم نے اس کو بھی حوصلہ کر دیا اس کو بتایا کہ بلکل تسلی بخش رو ہو انشاءاللہ خدا خیر کرے گی اور اس علاقے میں ہمارے تقریباً چیز سات مہینے ہوئے کہ اس علاقے میں نیٹورک بلکل نہیں ہے سروس بلکل صبح چیزے لے کر شام چیزے لے کر صبح نو بجے تک بلکل سروس نہیں ہے اس وجہ سے تقریباً سات بجے یہ واقعہ رو نمائے ہوا اور ساڑی آٹھ نو بجے تک ہم ایسی کڑے ہوئے ہیں کوئی آدمی کو بھی اس کی پتہ نہیں تھا کیونکہ سروس بند تھا اس وجہ سے ہم ایسے کڑے ہوئے تھے اور کچھ پتہ کسی کو بھی نہیں تھا جو لیفٹ ہے اس کا یہاں پہ اپریٹر ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اس کو بھی علم نہیں تھا اس کو بھی علم ہوا تھا اس کو بھی رابطہ نہیں تھا نہیں نہیں کسی سے بھی رابطہ نہیں سنگل سروس بھی نہیں تھے آپ جس وقت رسی ٹوٹ کی اور لیفٹ نیچے لپ گئی تو جھٹکہ لگا تو آپ لوگوں کو وہاں پر گرنے کا چانس بھی بنا یا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہم نے تو آپ نے آپ کو ایسے سنبھالا کہ آپ نے آپ کو خود کو پکڑ لیا اور بس خدا نے بچ کر دیا کوئی چانس بھی نہیں تھا بچنے کی یہ آپ کے ساتھ جو بچے تھے ایک دو عطا اور امان ہیں اس سے چھوٹے بچے تھے یا اس سے بڑے تھے اس سے چھوٹے بیتے تقریباً دس سے لے کر پندرہ سال تک یہ بچوں کی عمرے تھے سارے بچوں کی تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بحفاظت ان بچوں کو نکالنے میں کس نے زیادہ کردار ادا کیا بس جی سب نے زیادہ کردار ادا کیا یہ عوام سے لے کر وزیراعظم تک سارے پاک ارمی فوج سے لے کر سب نے کوشش کر دی اور بہت زیادہ کوشش کر دی ہر آدمی نے اتنے کوشش تو سب نے کیا کہ تھوڑے سو دوائے تو سب کچھ نے کیا تھا اور یہ کوشش ہے تو لوگ انہیں ہمارے علاقے کے لوگ انہیں بھی بہت زیادہ کوشش کی اور انتظامیہ نے بھی رسکو نے بھی اور آرمی نے بھی بہت زیادہ ہر آدمی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ انسانی جانے ہم بچا لے تو اس میں کسی کے پاس ہمارے اعتراض نہیں ہے آپ سات گھنٹے بیٹھے کیا کر رہے تھے کوئی ذکر کر رہے تھے دعا مانگ رہے تھے سولہ گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے سولہ گھنٹے آپ لوگوں کے اندر خوف تاری ہوا تھا کیا کر رہے تھے خوف بھی بہت تھا ذکر بھی بہت کرتے رہے تھے اور بہت زیادہ خطرناک آلاتے ہیں ہمارے ہر سیکن زندگی ختم ہونے کا خدشہ تھا ہر سیکن ہمارے موت کے انتظار میں تھا جس وقت آرمی کے علیکپٹر سے فوجی جوان نیچے آیا تو آپ نے اس کو دیکھا تو پھر آپ لوگوں نے کیا محسوس کیا اس کو دیکھ کر آپ لوگوں کو تسلیح ہوئی تسلیح ہوئی پھر اس میں ایک آدمی جو ایک بچہ تھا آپ کا وہ اس میں رسی پہ اس کو نکال کے لے گئے وہ کس طرح لے گئے تھے یہ بات یہ ہے نا کہ تقریباً ساڑھی آٹھ بجے تک ہمارے کچھ کو پتہ بھی نہیں تھا ساڑھ آٹھ بجے سے لے کر ساڑھ دس بجے تک میرا پتہ چل گیا اور انتظاموں کو بھی پتہ چل گیا جب ساڑھ دس بجے سے لے کر یارہ بجے ہو گیا تو ایک الیکپٹر آ گیا اور اس نے بھی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گیا وہ چلا گیا دوسری الیکپٹر آ گیا اس نے بہت زیادہ کوشش کی اس میں تو ایک بچے کو میں نے اس کو اوالہ کر دیا کس طرح اوالہ کیا تھا وہ بچے نے خود احمد کی تھی یا آپ نے اس کو ہم نے اس کو باندھا بھی ہے ہم نے اس کو چک بھی کر لیا کہ یہ تھوڑا کچھے یا پکے تسلیح کی دیا اور پھر اس نے مجھے اس کو بیج دیا بھوک پیاس کی کیا پوزیشن تھی آپ کو بھوک محسوس ہو رہی تھی پیاس لگی ہوئی تھی کوئی چیز آپ کو ملی تھی نہیں ملی تھی بھوک بالکل نہیں ہوتی اور پیاس توڑا توڑا پیاس محسوس ہو رہی تھی تو پھر پاک ارمی نے جو پانی لیا ہم نے وہ پی لیا آپ کے جو پیچھے گھر والے تھے والدہ تھی والد تھے بائی تھے بہنیں تھی یا کوئی بھی تھے ان لوگوں کے ساتھ آپ رابطے میں تھے ان کا کیا ردی منتھا ان کا کیا تاثرات تھے ان کی یہ تاثرات تھے وہ تو بھی اس انتظار میں کہ کب تک وہ مر جاتے کبھی مر جاتے کبھی گر جاتے اور اس کی بھی کیفیت تھی اور ہمارے گھر والے تو یہی کیفیت نہیں تھی بلکہ پورے علاقے کے لوگ کی یہی کیفیت تھی خدا اس کو بچا دے اور سب علاقے کے لوگ بھی ادھر جمع ہو گئے اور سب سارے پاکستان کے لوگوں نے یہ کوشش کر دی اور دوائیں بھی مانگی اور سب کچھ کر دیا آپ میرے حال میں سب سے بڑے تھے اور باگی چھوٹے تھے یہ تھا آپ نے سب کو سمالا تو میرے حال میں آپ نے سب سے پہلے ان بچوں سب کو نکالا اور آپ سب سے آخر میں ہیں اسی طرح ہوئے ہیں یہ اسی طرح ہوئے ہیں جب علیکپٹر آ گیا تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ جب تک آپ ختم ہوگے پھر میں چلوں گا آپ ایک ایک کر کے آپ کو رسخت کر جوں گا میں آخر میں جاؤں گا تو وہ علیکپٹر والا مسئلہ تو ناممکن ہو بن گیا تو پھر مجھے رسی پہ لٹکا دی آپ بتائیں کہ یہ یہ واقعہ ہوں کس کی کوتائی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے کیا یہ اس طرح کا کوئی چیک انڈ بیلنس اور رسے کوئی چیک کرنے کا اس طرح کی کوئی یہاں پر سسٹم نہیں ہے کوئی چیک کریں تسلیح کریں کہ یہ لفٹ چلنے کے قابل ہے گا نہیں یہ بات یہ کہ یہ لفٹ چیک کرنے کے تو بلکل ضرورت تھی لیکن ہمارے علاقے تو یہ کہ اس میں نہ سڑک ہے نہ پول ہے تو لفٹ والا بھی یہ سوچ رہے کہ گر گیا گر گیا گر نہیں گیا تو بیس روپے کاریا دیں گا کتنے عرصے سے یہ گام اب اسی طرح جڑ رہے ہیں یہ تقریباً سات سال سے اچھا سات سال سے اس طرف سکول نہیں ہے بٹنگی میں بٹنگی میں سکول موجود ہے ہمارے جو جنگڑی جبلو اور براچڑ پکا بیک موزا نل یہ ادھر جو دو ویلس کونسل ہے ادھر نہ سڑک اچھی طریقے سے نہ سکول ہے اور نہ اسپتال ہے نہ پول ہے کچھ انتظام بھی موجود نہیں ہے ادھر اور ہمارے بچے بھی ادھر مجبوری سے لفٹ میں آتے وہ لفٹ بھی ختم ہو گیا وہ تو ابھی تو راستہ بھی بہت ختم ہے ابھی میں تورمان سے ایک دو باتیں کروں گا کہ یہ بچہ اس میں سوار تھا اور تورمان آپ کو پشتو اردو نہیں آتی لیکن ایک دو بات دو باتیں تو کر سکتے ہیں ایک دو باتیں تو ہمارے ساتھ کر لیں میں اتنے دور سے ہیں نہیں ایک دو باتیں تو کم 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 کر لے گا اچھا آپ 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 اس میں سو رہن گھنٹے لفٹ میں لڑکے رہے اور بھوک پیاس اور اتنی اونچائی پہ زندگی اور موت کی کشم کشمی تھے آپ کیا محسوس کر رہے تھے پختوں کے وقت پختوں کے وقت پختوں کے وقت مگا محسوس ہو رہی مرگ مرگ بس در محسوس ہو رہا چیز زیادی مرگ دی زیادی نور سے شیئے نہیں تا مرگ بس میں گلفراد سے جی پوچھتا ہوں کہ آپ اس موقع پر اہندہ کے لیے ایسے واقعات نہ ہو اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بس جی بات یہ کہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے آہ وہ بڑوں کو یہ ریکویسٹ آہ دینا چاہتا ہوں ہمیں کہ ہمارے علاقے کو روڈ چاہیے اسپتال چاہیے سکول چاہیے ہمارے علاقے اس سولت سے بلکل محروم ہے بلکل محروم ہے نہ ہمارے علاقے پر سڑک ہے نہ ہمارے علاقے سے جو روڑے وہ بھی نہیں ہے سکول بھی نہیں ہے سب کچھ سہولت بھی ہمارے علاقے میں نہیں ہے ہم یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ سہولت مجھے مویسر ہو تو پھر ایسے ایکسیڈنٹ پھر نہیں ہو جا بہت بہت شکریہ